کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت سے ستر ہزار لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے قیامت والے تھے وہ جو ستر ہزار لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے ان میں سے ہر ہزار جو ہے وہ ستر ہزار کو ساتھ لے کے جائے گا بغیر حساب و کتاب کے یعنی یہ ٹوٹل جو ہے وہ انچاس لاکھ لوگ بن جاتے ہیں بغیر حساب و کتاب کے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جنت میں جانے والے لیکن خالی جود دودھ پینے والے مجنون نہیں ہوں گے ساتھ اس صدیس میں الفاظ ہے کہ ستر ہزار لوگ ہوں گے کون پہلی چیز وہ جھاڑ پھونک نہیں کریں گے یعنی سنت اذکار کو چھوڑ کے باقی جھاڑ پھونک چاہے وہ جائز بھی ہو وہ بھی وَلَا يَتَتَّيَّرُونَ اور وہ بچھگون ہی نہیں لیں گے وَلَا يَتَّبُونَ اور نہ وہ داغ لگوائیں گے یعنی اب داغ والا علاج اگرچہ جائز ہے لیکن اس سے بچنے میں آپ کو ستر ہزار والی فضیلت تب ہی ملے گی جب آپ اس سے بچے گی وَلَا يَتَّبُونَ اور ہر معاملے میں اپنے رب پر تبکل بھی کریں گے یعنی مصبب الاسباب میں بھی ان کی نظر ہوگی اسباب کے ساتھ ساتھ ہم اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہوں کہ جو خود بھی بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں لوگوں کو بھی لے کے جائیں انشاءاللہ و تعالی